بسم اللہ الرحمن الرحیم تحجد کی نماز کا کیا طریقہ ہے کیسے پڑھیں گے کب پڑھیں گے کس طرح کیا ہے میں مکمل تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ ایسی ویڈیو پورے یوٹیوب پر آپ کو نہیں ملے گی اس لئے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں جو بھی تحجد کے شوقین ہیں تحجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو بہت اہم ہے اب سمجھئے پہلی بات تو یہ ہے بخاری شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر تیس پہ اور فتاوہ شامی میں جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو اٹسٹ کھول کر دیکھیں یہ باتیں مل جائیں گی سب سے پہلی بات یہ ہے تحجد کی جو نماز ہے وہ کم سے کم چار رکعت پڑھنا چاہیے کم سے کم زیادہ سے زیادہ بارہ رکعت تک ہے بارہ رکعت سے زیادہ نہیں ہے تحجد کی نماز آٹھ رکعت اللہ کی رسول اکثر و بیستر پڑھا کرتے تھے اسی لئے آپ کم سے کم چار رکعت اگر وقت نہیں ہے یا آپ پڑھ نہیں پا رہے ہیں زیادہ تو کم سے کم چار رکعت پڑھ لیں اور زیادہ سے زیادہ اگر پڑھنا چاہیں گے تو بارہ رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہیں اور اگر کوئی مجبوری ہو وقت بالکل کم ہے اگر نہیں پڑھیں گے تو ٹائم ختم ہو جائے اگر ٹائم بہت کم ہے تو ایسی صورت میں آپ جو ہے صرف دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دو رکعت بھی پڑھنے کی گنجائی سے لیکن اگر طاقت ہے اس عید ہے تو چار رکعت کم سے کم ہونا چاہیے یہ بہتر ہے ٹھیک ہے اور یہ جو نماز ہے تحجد کی نماز کوئی فرض اور واجب نہیں ہے یہ سنت ہے سنت غیر موقعہ میں رکھتے ہیں اس کو کوئی ضروری نہیں ہے پڑھیں گے تو بہت فضیلت ہے حدیث میں آتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد فرائز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اسی نماز کو ہے تحجد کی نماز کو بہت زیادہ فضیلت ہے سواب بہت زیادہ ہے فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ سواب تحجد کی نماز میں ملتا ہے ٹھیک ہے حدیث میں یہ آیا ہے اب اس کے بعد یہ سمجھے گا کہ یہ نماز جو ہے کیسے پڑھیں گے بہت ساری طریقے بتائے گئے ہیں کوئی خاص طریقہ ایک طریقہ ہو ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اب ذرا سمجھئے میں ابھی ایک ایک کر کے بتاؤں گا آپ کو تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد ویتر نماز پڑھنا چاہیے اگر آپ کو یقین ہے آپ کا بالکل معمول بنا ہوا ہے کہ آپ جو ہے ہمیشہ تحجد کی نماز جو ہے رات میں دو بجے تین بجے اٹھ کر پڑھ لیتے ہیں ہمیشہ آپ کا معمول ہے آپ کو یقین ہے کہ آپ اٹھ جائیں گے تو ایسی صورت میں ویتر نماز جو ہے نہ پڑھیں یعنی ویتر کی نماز جو ہے اسے کب پڑھیں گے تحجد کی نماز مکمل کر لیں گے اس کے بعد جا کر ویتر کی نماز پڑھیں گے اور اگر آپ کو اندیسہ ہے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں سو کے رہ گیا تو میری آنکھ لگ کے رہ گئی تو ویتر نماز میری چھوٹ جائے گی اور ایسی صورت میں آپ ویتر کی نماز پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں عیسیٰ کی نماز پڑھ کے ویتر نماز پڑھ لیجئے پھر تحجد کی نماز بعد میں پڑھئے کہ کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور تحجد کی نماز کے لیے سو کر اٹھنا ضروری نہیں ہے اگر آپ جاگے ہوئے ہیں رات بھر جاگتے ہیں دو بج گیا تین بج گیا آدھی رات کے بعد اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے پڑھ سکتے ہیں اور اصل وقت جو ہے تحجد کی نماز کا وہ آدھی رات کے بعد کا وقت ہے اور اگر عیسیٰ کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیتے ہیں فوراں اس میں ذرا مسئلہ ہے کیا ہے عیسیٰ کی نماز کے بعد اگر آپ تحجد کی نماز پڑھیں گے تب بھی آپ کی تحجد کی نماز ہو جائے گی لیکن اصل فضیلت جو تحجد کی نماز کا موقع تھا وہ آپ کو حاصل نہیں ہے جو ثواب رات کے بارہ بجے کے بعد بارہ سے مراد ہے بارہ تو متیع نہیں ہے بلکہ آدھی رات جس کو کہا جاتا ہے آدھی رات آپ حساب کر لیجئے کبھی بارہ کبھی ساڑھے بارہ ایک کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آدھی رات کے بعد پڑھنے میں جو فضیلت ہے وہ فضیلت عیسیٰ کی نماز کے بعد پڑھنے میں وہ ثواب آپ کو نہیں ملنے والا ہاں تحجد کی نماز ضرور ہو جائے گی آپ کی ٹھیک ہے تو اس لئے کوشش یہ کریں کہ آپ آدھی رات کے بعد پڑھیں اور سو کر اٹھنا بھی ضروری نہیں ہے اگر آپ سو چکے ہیں پھر اٹھ کر پڑھتے ہیں تو اور اچھی بات ہے اس میں زیادہ سواب آپ کو ملے گا کیونکہ اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے سو کر اٹھنے میں ٹھیک ہے اور جو ہے تحجد کی نماز کیسے ہے عیسیٰ کی نماز کے بعد آپ اس کو کم سے کم چار رکعت یا چھے رکعت آٹھ رکعت بارہ رکعت جو بھی آپ سے ہو سکے آپ پڑھ لیجئے اگر آپ اٹھ نہیں پائیں گے آپ کو یقین ہے اگر اٹھنے کا اندیشہ ہے آپ آلہ رم لگا کر اٹھ جاتے ہیں تو پھر بعد میں پڑھئے ٹھیک ہے اب ذرا سمجھئے کہ یہ جو تحجد کی نماز ہے یہ دو دو رکعت کر کے پڑھتے ہیں ایک ساتھ چار رکعت نہیں پڑھنی ہے دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے یہ جو دو دو رکعت کر کے تحجد کی نماز پڑھیں گے اس میں کوئی متعین کر کے سورت نہیں ہے کہ یہی سورہ پڑھیں گے فلان سورہ پڑھیں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھیں گے ایسے کچھ نہیں ہے دو دو رکعت کر کے آپ پڑھیں گے کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ بھی ملائیں گے اب اس کے بعد یہ سمجھئے کہ کچھ خاص طریقے بھی بتا جاتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ ہر رکعت میں چار مرتبہ کل واللہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ پڑھ سکتے ہیں یہ بھی جائز ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب پہلی رکعت پڑھیں گے تو بارہ مرتبہ کل واللہ پڑھیں گے پھر دوسری رکعت جب پڑھیں گے تو اس میں جو ہے گیارہ مرتبہ پڑھیں گے پھر سلام پھیر دیں گے دو رکعت میں دو دو رکعت میں سلام پڑھیں گے تو دو رکعت میں سلام پھیر دیں گے اس کے بعد جب پڑھیں گے دو رکعت تو اس میں دس مرتبہ قلواللہ پڑھیں گے یعنی قلواللہ سے مراد یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے سور فاتحہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد کوئی سورہ ملائیں گے سورہ میں قلواللہ حد کے بارے میں آتا ہے تو اس طرح کر کے پھر اس کے بعد جب پڑھیں گے تو نو مرتبہ پڑھیں گے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بارہ رکعت آپ کی ہو جائے گی آپ کو حساب رکھنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اب میں تو اس مرتبہ جو اس رکعت میں ایک ہی مرتبہ قلواللہ پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ جو بارہ رکعت آپ کی مکمل ہو رہی اسی رکعت میں تو کیونکہ بارہ سے آئے گیارہ پھر دس نو اس طرح کرتے کرتے ایک رکعت تک آ چکے ہیں تو یہ حساب رکھنے کا طریقہ ہے یہ کوئی ضروری اور سنت بھی جو ہے ثابت نہیں ہے اس طرح نماز پڑھنا لیکن اگر اس حساب سے حساب رکھنے کے لئے آپ پڑھتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلا تحجد کی نماز میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اس کے بعد آپ سنا پڑھیں گے پھر آوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر آمین کہیں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر سورہ پڑھیں گے کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے میں نے بتایا کہ دو طریقہ ایک تو چارہ مرتبہ کلواللہ پڑھتے ہیں پھر ایک بارہ مرتبہ کلواللہ پھر اس کے بعد کلواللہ وہحد یہ سورہ مکمل کلواللہ وہحد جو سورہ اخلاص ہے سورہ اخلاص کو مکمل پڑھنا ہے ایسا نہیں کہ صرف کلواللہ وہحد پڑھ کے چلے جائیں صرف اتنی پڑھیں ایسا نہیں یہ مکمل سورہ تو اس طرح اس طرح کر کے پڑھ سکتے ہیں بہت ساری طریقے میں نے بتایا ہے یہ تو سمجھنے کی باتیں ہیں بہر کیف تحجد کی نماز کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو اب کوئی ڈاؤٹ وغیرہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق قطع فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں